اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کی خصوصی نشیات آپ ملائدہ فرما رہے ہیں اور حجاز مقدس ہماری سریز کا عنوان ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارا دین ہمارے لے کر آئے اس دین کی تعلیم کے مطابق حج کیا ہے اور حج کی احمیت کیا ہے اور حج کی فرضیت حج کی فضیلت حج کے فوائد حج کی برکات حج کی روح حج کے مناسق حج کے ایام ان سب پر اس سریز میں ہم کلام کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ اس سریز میں شامل ہیں اور ان سے گفتگو بھی رہتی ہے اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ کرام کریں گے بہت بنیادی باتیں ہیں حج کی فرضیت کے حوالے سے حج کی فضیلت کے حوالے سے حج نہ کرنا اس کی حوالے سے وعید کا بیان اور ایک بڑا حساس سوال ہے بہرحال حج کے اخراجات تو بہت ہوتے ہیں تو سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں پہنچ پاتے تو جو نہیں پہنچ پائیں گے ان کا کیا ہوگا ہے ایک بڑا اہم سوال تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیا خیال ہے بیٹا یہ آخری سوال بڑا انترسٹنگ ہے نا اور حساس بھی ہے کہ بہرحال ایک مالی عبادت ہے جس میں اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا اور آج مہنگائی جہاں پہنچی ہوئی ہے تو حج کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو گئے کچھ کلام اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ایک نکتہ بہت سادہ سا حج کی فرضیت کا معاملہ اچھا دین کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں کہ وہ اصول کے مطابق کوئی عبادت کسی پر لازم ہوتی ہے ایک بات آپ سب نے بچمن میں بھی پڑھی ہوگی اور اپنی سکول لائف میں بھی پڑھتے ہوں گے پڑھ چکے ہوں گے کہ بھائی شریعت کا حکم کب لاغو ہوتا ہے نمبر ایک شخص مسلمان ہو نمبر دو بالغ ہو نمبر تین آقل بھی ہو سنے آپ نے بھائی ایک شخص کافر ہے تو کافر پر نماز فرض نہیں ہے پہلے تو مسلمان ہو پھر نماز فرضیت کا معاملہ آئے گا تو مسلمان ہونا اور بالغ ہونا اور عاقل ہونا اقل مند ہونا ایک آدمی بھی ہوش ہے ہوش و حواس بھی نہیں بشاری کے عقل چلی گئی تو وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے اوہو ذرا مشکل حفظ آ گیا شریعت کے احکامات کا مکلف مکلف کا لفظ آپ میں کچھ لوگ حافظ بھی ہے میرا خیال ہے ہے نا جی گردن ہل رہی ہے ماشاءاللہ لا یکلف اللہ نفساً الا یہ الفاظ تو یاد ہے نا اللہ کسی کو تکلیف نہیں لیتا عربی والا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا کے بندے کی وسعت اور کیپیسٹی ہوتی ہے تو مکلف ذمہ دار ٹھہرائی جانا تو بندہ مکلف کب ہوتا ہے حکم کا مسلمان ہو پھر بالغ بھی ہو اور پھر عاقل بھی ہو پھر اور بھی تقاضے آتے ہیں مثلاً روزے کا معاملہ اگر ایک آدمی بیمار ہے تو ابھی چھوڑ دے روزہ بعد میں قضا کرے گا ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے چھوڑ سکتا ہے بعد میں قضا کر لے گا اور بات بھی آگئی نا اسی طرح حج کا معاملہ آ جائے تو مسلمان ہو اور بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو اور صاحبِ استطاعت بھی ہو کیا ہو اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں دو تین موٹی موٹی باتیں بھائی جانا ہے حجدہ کرنے کے لئے تو حج کے اخرجات بھی ہونے چاہیے نا کیا خیال ہے بھائی پیسے ایک پتے کی بات بعد میں بتا دیں گے صرف مال کا مسئلہ نہیں طلب اور تڑپ کا معاملہ بھی ہے کیا بولیں بولیں طلب اور تڑپ نازر قرآن نوٹ کیجئے گا ہم آپ کو عرض کریں گے آگے انشاءاللہ طلب اور تڑپ کا معاملہ بھی ہے لیکن بہرحال فرض کس پہ ہوتا ہے جو صاحبِ استطاعت ہو قرآن پاکی آیت ہے سورہ آل امران آیت نمبر 97 جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے تو لوگوں کے ذمہ لگایا گیا جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ کیا کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے پھر حدیث مبارک میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دی یہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحبِ استطاعت پر فرض ہے اچھا استطاعت میں بہت کچھ باتیں آئیں گی بھئی نمبر ایک حالات بھی تو ٹھیک ہوں اگر کہیں جنگی حالات چل رہے ہوں تو نہ بحری جہاز جا سکے گا نہ گاڑیاں جا سکیں گی نہ ہوائی جہاز جا سکیں گے تو استطاعت ہی نہیں کیا غیال ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو مال کی وسط بھی ہو وہاں حج تک یعنی حج کے ارادے سے جانا حج کے ایام جتنے وہاں گدارنے ہیں اس کے اخراجات کا ہونا اسی طرح ایک شخص اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو گھر والوں کے اخراجات اس کے ذمہ وہ چھوڑ کر جانا یہ سارا کچھ استطاعت میں شامل ہے اسی طرح آدمی کا صحت مند ہونا ایسا بیمار ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی تو پھر دوسرے مسائل آتے ہیں کہ جو بیمار وہ خود نہ جا سکے پھر وہ حج بدل کا معاملہ تھا کسی اور کو بھیج دے خالی بیماری کا معاملہ ہے باقی سب کچھ مال وغیرہ سب کچھ ہے تو حج بدل وہ کرا لے گا لیکن یہ ذرا بات کا مسئلہ ہو گیا تو حالات کا ٹھیک ہونا سفر کے لیے حالات کا بہتر ہونا اسی طرح مالی وسعت کا ہونا یہ سب ضروری ایک بات ہوتی ہے جناب وہ جو جاتے ہیں حکومتی سکیم کے تحت وہ قرآن دازی ہوتی ہے مثلا اگر چاریس ہزار لوگوں نے جانا تھا اور اپلیکیشنز لاکھ لوگوں نے جمع کرادی تو کتنے جا سکیں گے تو اب ساٹھ کی ستاعت کیونکہ موقع ہی نہیں ان کے لیے تو یہ ساری باتیں اس ستاعت میں شامل ہوتی ایک نکتہ آتا ہے خواتین کے اعتبار سے ایک خاتون پر حج کی فرضیت تب ہوگی جب اس کے پاس اپنے بھی اخراجات کے لیے پیسے ہوں اور اپنے محرم کے اخراجات کے بھی پیسے ہوں محرم کے بغیر خاتون نہیں جا سکیں گی ٹھیک ہے تو اپنے بھی اخراجات مثلا دس لاکھ روپے سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے تو بیس لاکھ ہوں گے تب فرض ہوگا کیوں اکیلی عورت نہیں جائے کہ اس کا محرم کے ساتھ جانا ضروری ہوگا تو اس پر فرضیت کب ہوگی جب اس کے محرم کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں ویسے میں مفتی تو نہیں ہوں یہ لیکن علماء سے جو سیکھا موٹی موٹی بات بتا دی باقی اور تفسیرات بھی ہیں جب مسئلہ پیش آئے تو کن سے معلوم کر لیں گے مفتی آنے کرام سے علماء کرام سے ٹھیک ہو گیا جی لیکن اتنا بھروستہ رکھیں جتنا میں نے ارز کیا ہے وہ سیکھ کر ارز کیا ہے ایک بات ہو گئی تو پہلی بات تو ہے فرضیت کا معاملہ ایک اصول سمجھ میں آیا عبادت کے فرض ہونے کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہے نا ایک تو بنیادی شرائط ہے مسلمان ہونا عاقل ہونا بالغ ہونا حج کا معاملہ آئے گا تو صاحبِ استطاعت ہونا زکاة کا معاملہ آئے گا تو صاحبِ نساب ہونا روزے کے اندر بیمارِ توبی نہ رکھے ہے نا ذہن میں بات تو یہ ہے کہ عبادت کی فرضیت کے کچھ اصول یا تقاضے ہوا کرتے ہیں وہ اصول لاغو ہو جائیں گے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو عبادت لازم ہو جائے گی البتہ صاحبِ استطاعت پر زندگی میں حج ایک مرتبہ فرضے کلیر ہوگی بات اگلی بات اس کا ثواب کیا ہے ایک ہے فرضیت ایک ہے فرضیلت کیا ایک ہے فرضیت ایک ہے فرضیلت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے حج کیا اور نہ کوئی بےہیائی کا کام کیا نہ کوئی گالم گلوچ کا معاملہ کیا نہ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا اور واپس جب لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی والدہ کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو اللہ اکبر حج کیا لیکن اہم بات کیا ہے ناظرین کرام بہت توجہ رکھیے گا حج کیا نہ کوئی بےہیائی کا کام نہ کوئی گالم گلوچ نہ کوئی لڑائی جھگڑا علماء جب تربیتی نشستے کرتے ہیں ہمیں بھی کچھ موقع ملتا ہے سیکھنے کا سکھانے کا تو بڑا اچھا جملہ آتا ہے جب بندہ حج پر جائے تو غصے کو تین طلاقے دے کر جائے کتنی کس کو غصے کو بڑا غصہ آتا ہے بھائی گھرمی بھی ہوتی ہے اور اتنے سارے لوگ ساتھ چل لے ہوتے ہیں تو حج کونسا حج کیا نہ بےہیائی کا کام کیا نہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ کیا نہ کوئی گالم گلوچ یہ حج کی حفاظت بھی کرنی ہے اس طرح حج کرے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ جتنے حجات گئے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو بھی ایسا حج اتا فرمائے اور اللہ ہم سب کو بھی ایسا حج اتا فرمائے ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے حج مبرور مبرور کیا ہے جو مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو حج مبرور کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا ذکر آگئے حج کی فرزیرت کے اعتبار سے پہلی بات کیا تھی فرزیت دوسری بات کیا آگئی فرزیرت اب تیسی بات ایک وعید وعید کہتے ہیں ڈراوے کو کسے کہتے ہیں ڈراوے کو اس کے لئے ایک حصہ ایک آیت کریمہ کا جو پہلے تلاوت کی گئے اور ایک حدیث مبارک سورہ العمران کی آیت حمد ستانوے کا ذکر آئیت تھوڑی دیر پہلے سورہ العمران آیت حمد ستانوے حج کی فرزیت کے تعلق سے اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا کرے حج کرے آگے سنیے گا اور جو کفر کرے تو اللہ تمام جہانوالوں سے بے نیاز ہے یہاں کون سے کفر کی بات ہو رہی ایک تو کھلا پکا کافر ہوتا ہے وہ تو عقیدے کا کافر ہے اسلام سے باہر ہے کیا کافر پر حج فرض ہیں پہلے حصول سمجھا تھا نا بالغ ہو مسلمان و آقل ہو تو یہ کس کے بارے میں بیان ہو رہے ہیں مسلمان اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا تو کفریہ طرز عمل پر ہے استغفراللہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا تو کفریہ طرز عمل پر ہے یہ سورہ عالم راند کی آید نمی ستانوے کے آخر میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَ عَلِيْلَ عَلَمِينَ اور جو کفر کے رویش اختیار کریں تو اللہ تمام جہانوالوں سے کیا ہے بے نیاز ہے اسی کے وضاد ایک حدیث مبارکہ میں سننے ابن ماجہ شریف کے حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا نہ کوئی اور رکاوٹ تھی نہ کوئی بیماری کا مسئلہ تھا نہ کوئی اور کوئی مسئلہ تھا اس سب کے باوجود کے ہٹا کٹا صاحب ستات ہے اور حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے استغفراللہ یہ سننے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے یہ ہو گئی حج کے نہ ادا کرنے والوں کے لئے وعید یعنی دراوے کا معاملہ کتنی بات ہے ہم نے سمجھی تین فرضیت پھر فضیلت اور پھر وعید کا معاملہ اب ایک بڑا حساس سوال ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے دو عرب کے آس پاس دو عرب کے آس پاس اور سن دو ادار بائیس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کتنے حجات جارہیں دس لاکھ حاجی حج کریں گے تو باقی کتنے ہیں ہاں ایک عرب نینیانوے کڑوڑ اور پتہ نہیں کتنے سارے لاکھ ہاں جی تو کیا اللہ ہمارا عرب نہیں ہے کیا اللہ ان کا عرب نہیں ہے ایک سوال ہے بڑا حساس کہ یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں تو مجھے سواب نہیں ملے گا اور ایک اور مسئلہ بھی سارے پہنچ جائیں تو وہاں کی حکومت کے لئے بڑا مسئلہ بیدا ہو جائے گا تو جو لوگ نہیں جا پاتے کیا اللہ ان کا عرب نہیں ہے اللہ ان کا رب بھی ہے تو کیا ان کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو اور عامال پر عجر دے گا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا تو اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے ہاں باس احادیث سے ملتا ہے جو خانِ کعبت تک پہنچا تو کعبہ اس کی شفاعت کرے گا ٹھیک ہے اور جو خانِ کعبت تک نہیں پہنچا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گیا اچھا ماں باپ کو دیکھیں محبت سے تو کیا ملتا ہے سبحان اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور پوچھا گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اگر سو مرتبہ دیکھو اپنے ماں یا باپ کو تو دیکھو اللہ کے خدانوں میں کوئی کمی تو یہ تو حج کر لو بھئی روزانہ عمرہ ارے نہیں جا سکے عمرہ بھی مہنگا ہو گیا بھئی دوڑھائی لاکھ روپے سے کم کا معاملہ نہیں چل رہا تھا آج کل تھوڑا عرصے پہلے تو اشراق کی نماز عدا کر لو فجر فرد ہے ہاں فجر کی نماز فرد ہے اشراق عدا کر لو تو عمرہ کا ثواب بھی مل جائے گا ایسے کئی اعمال ہیں کہ ایک بندہ مالی حیثیت تو نہیں رکھتا مگر ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے اشراق کی نماز عدا کر لے تو اللہ حج اور عمرہ کا عجر عطا فرمائے گا یہ بات بھی سمجھا گئی اللہ تعالیٰ کے خداروں میں کوئی کمی نہیں ہے ہے حساس سوال اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے ایک اور نکتہ بھی ذہن میں یہاں پر ہم ساتھ ساتھ رکھنے کی کوشش کر لے کہ یہ بات تو سمجھا گئی اور اعمال بھی ہم انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائے گا اب ایک سوال ہے کہ میں نے کہا تھا مسئلہ مال کا نہیں ہے مسئلہ طلب اور تڑپ کا ہے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے گھروں میں کام کر کے جو خواتین کام کرتی ہیں تھوڑے 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 پیسے جمع کیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیئے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے لئے پیسے جمع کرنا بھی ممکن نہیں تھا اللہ نے کہیں سے اسباب پیدا کر دیئے ارے کسی کے بھائی نے پیسے دے دیئے کسی کے فلاں نے دے دیئے کسی کے دوست نے دے دیئے کوئی اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا کر دی تو اصل بات کیا ہے طلب اور تڑپ کی اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے بعد ستاعت ہے ساری دنیا میں گھومتے ہیں لیکن بد نصیب ہیں کہ ان کو محروم رکھا گیا کہ حج کے لیے نہیں پہنچتے اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے بعد ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں مگر طلب اور تڑپ سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے تو طلب بھی رکھنی ہے اور تڑپ بھی رکھنی ہے ناظر کرام الحمدللہ آج حجاز مقدس سیریز میں ہم نے حج کی فرضیت اور فضیلت اور ناعدہ کرنے والوں کے تعلق سے وعید اور جو نہیں جا پاتے وہ دوسرے عامال بھی انجام دیں اللہ حج عمرے کا عجر بھی عطا فرمائے گا اور آخری بات ہم نے سمجھی طلب اور تڑپ کا معاملہ ہے اللہ سچی طلب اور تڑپ سے ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے جی ناظر کرام اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی سوالات کا تو چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور دریافت کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات پیدا ہوئے ہیں تو بیٹا پہلا سوال کن کی طرف سے آ رہا ہے جی آفرمائے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے حج بدل کے بارے میں بتایا بیان کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص جانی پاتا وہ کسی اور کو اپنی جگہ پر بھیج دیتا ہے تو کیا جو جاتا ہے اس کی جگہ پر اس کا بھی حج ہو جاتا ہے دو باتیں ہیں ایک ہے حج بدل کروایا جاتا ہے کسی کی جانب سے مثلا ایک شخص زندہ ہے مگر اس کی صحت ایسی کی جانی سکتا تو کسی کو پیسے دیتا ہے میری طرح سے حج ادا کر دو اور ایک ہوتے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ وسیعت کر گیا تھا اچھا اس میں اور تفصیلات بھی ہیں وسیعت کر گیا تھا مال بھی چھوڑ گیا تو اس کی طرح سے حج بدل ہوگا تو یہ تو اہل علن نے بیان فرمایا کہ جو حج بدل کرنے جائے گا اس کو ثواب ملے گا جس کا حج بدل ادا ہو رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور ایسا بھی اہل علم نے لکھا اگر اس کے لئے کوئی پیسے اور دے رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا ثواب ملنا ایک بات ہے فریضہ ادا ہونا دوسری بات ہے تو ثواب ملنا دوبارہ ارش کرتے ہیں کہ ایک بات ہے اور فریضہ ادا ہونا دوسری بات ہے اسی لیے ایک رائے احل علم کی محتاط رائے یہ بھی ہے یہ حج بدل بھائی اس سے کروائے جا جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو البتہ اس مسئلے کے حوالے سے کچھ آرہ اور بھی ہیں تو ہم کوشش کریں جب یہ مسئلہ پیش ہے تو علماء کرام سے تفسیر اس کی حاصل کر لیجائے جی یہاں سے بیٹا کوئی سوال ہے جی بیٹا بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جیسا آپ نے ابھی ارز کیا ہے کہ حج مبرور تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حج مقبول ہو گیا ہے مبرور ہو گیا ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج مبرور ہے اور مقبول ہو گیا تو یہ سوال تو بیٹا اس انداز سے بھی آتا ہے نماز روزانہ ادا کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشی نماز قبول ہو گئی روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں پہلا رکھا دوسر رکھا تیسر رکھا پتہ نہیں قبول ہوا کے نہیں تو ایک اہل علم نے رائے یہ بیان کی ہے کہ اگر پہلی نماز یعنی فجر ادا کی ہے اور ظہر کی توفیق مل گئی تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ قبول ہوئی تب ہی ظہر کی توفیق ملی لیکن حج کا معاملہ تو زندگی میں کبھی ایک دفعہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال لگتے ہوئے حج ادا کرے اہم بات آئی تھی نا نہ لڑائی جھگڑا نہ غالم گلوچ نہ کوئی بےہیائی کا کام جی لوگ وہاں پر بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں کھانے پر روٹی پر بوٹی پر استغفراللہ مقدس مقامات پر جھگڑے استغفراللہ بہت غلط بات ہے تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حج کو ادا کرنے تو ایک باطن میں اتمنان رہے گا کہ انشاءاللہ یا اللہ کے ہاں مقبول ہے اور ایک اور علامت علماء نے بیان فرمائی کہ دنیا میں کسی عباد بہت اہم نکتہ روزے کے بارے میں بھی حج کے بارے میں بھی نکتہ اہم ہے دنیا میں کسی عبادت کی قبولیت کی ایک علامت دنیا میں کسی عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس عبادت کے ادا کرنے کے بعد بندے میں تبدیلی آ جائے بہتری آ جائے اگر تبدیل ہی آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری وہ عبادت وہ حج الحمدللہ قبول ہو گئے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اگلے سوال جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح حجاج اکرام بیت اللہ شریف میں حج مکرم کے لیے جاتے ہیں ادا کرنے کے لیے تو آپ نے جس سے فرمایا کہ غصے کو طلاق دے کر جانا ہوتا ہے تین مرتبہ طلاق دے دیں تو پھر جالے ہیں یہاں سے تین مرتبہ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں فضیلت مثال کے طور پر لوگ جا رہے ہیں سوچیں کہ میں حج جس طرح کر رہا ہوں اس میں روزہ بھی رکھ لوں روزہ رکھ کر اگر حج کر لیں تو اس کی فضیلت میں کیا اضافہ ہوگا بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا حج کے ایام کی اب بات کر رہے ہیں کیا حج کے ایام کی ایک ایک شخص بہت پہلے چلا گیا ذل حجہ سے پہلے چلا گیا ذل قادہ میں چلا گیا وہاں جا کے اس نے عمرہ بھی ادا کیا اور وہ روزے بھی رکھنا چاہے تو کوئی حج کی بات نہیں لیکن جب حج کے ایام آ جائیں تو وہ اہم عبادت ہے بھائی اور ان دنوں میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو حج کے اعمال و مناسق کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے لئے تو حاجیوں کے لئے مناسب بھی نہیں اور اس سے منع کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھرپور انداز سے اپنے حج کے فرائز کو اور مناسق کو انجام دے سکیں روزے رکھنے تو حج سے کافی پہلے رکھ لیں حج کے بعد رکھ لیں حج کے ایام میں تو حج کے مناسق کو ادا کرنے کے اتمام کریں منعنا روزے کی مشقت کی وجہ سے اگر جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اور دیگر آمال کے اندر کمی کا معاملہ ہو گیا تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی سوال یہ کہ جب حج کے دوران جو ہو رہا ہوتا ہے حج تو ویروس میں زیادہ جلیلی اس میں ہوتے ہیں سارے تو بزرگ ہوتے ہیں جو جلی نہیں چلتا پاتے جس کی وجہ سے وہ دھکا وغیرہ ان کو لگ جاتا ہے پھر وہ بچارے زمین پر بھی گری جاتے ہیں تو جو دھکا دینے والا ہے پہلے جان بوچ کے نہ دے تو اس کو کیا گناہ وغیرہ ملے گا اس کے بارے میں توڑا بتا دی چلیں آپ نے سوال میں دو باتیں بیان فرما دی ایک تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے رش ہوتا ہے نا تو ایک اچھا لفظ ہم استعمال کر لیتے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی بیٹا یہ نہیں کہا کرو رش 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 ہے یہ کہا کرو رونق ہے رش کا لفظ منفی بھی ہے نا نیگیٹیو بھی ہے the car rushed into the building car جا کے ٹکرا گئی بلڈنگ کے اندر تو رش اچھا لفظ نہیں ہے کیا لفظ بہتر ہے رونق اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہ رونق نہیں ہوگی تو اور کہا ہوگی بھئی نبی پاک حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ رونق نہیں ہوگی تو اور کہا ہوگی تو رونق اچھا لفظ ہوگیا ایک دوسری بات کہ اگر کسی سے دھکا لگا نہیں پیچھے سے دھکے لوگ دیتے چلے آرہے یا اتنی رونق ہو گئی کہ دھکا لگتا چلا آرہے تو یہ تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو لوگ یہ کرتے نا کہ جناب میں حجرِ اسوط کو چوم لوں اور وہ دور درست سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں دور بہت دور سے اور ہٹو 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 میں سیدھا پہنچوں یہ حرام ہے کیا مسلمان کو دھکے دینا مسلمان کو تکلیف پہنچانا منع ہے اس سے بچنا چاہیے تو جو جان بوچ کے چاہے وہ حجرِ اسوط کے بعد دھکے دے رہا ہے عرفات کے میدان میں خدا نہ خواستہ بس میں سوار ہونے کے لیے ہوتل گلیفٹ میں جانے کے لیے روزہ رسول علیہ السلام پر جانے کے لیے روضت الجنہ ہم ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں وہاں کے لیے غلط بات ہے جان بوچ کے دھکے دینا یہ تو حرام کے ذیل میں آتا ہے اور نیکی کرنے جا رہے ہیں دھکے دے کے جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا ہماری ذات دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنے دھکوں کا اور تکلیف کا باعث نہ بنے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ بیٹا آپ سب کا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین کرام یہ آج ہماری قور اپیسوڈ ہم نے حجاز مقدس سیریز آپ کے سامنے پیش کی حج کی فرضیت فضیرت اور ناعدہ کرنے والوں کے تعلو سے وعید اور جو نہیں جا پاتے ان کے لیے عجر کمانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے تعالی بترڑب کی بات بھی ہوئی اور سوالات کی کوئی جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے سسلہ انشاءاللہ جالی رہے گا اور اگلی اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالی حجاج کرام کی حج کو قبول فرمائے ان کی دعا میں ہمارا حصہ شامل فرمائے اور ہم سب کو بھی آئندہ اپنے گھر کی زیارت کے توفیق عطا فرمائے تب تک کیلی جادت آئندہ ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کا موسم آ گیا ہے توف لے جانے لگے حج کا موسم آ گیا ہے توف لے جانے لگے حبیق اللہمہ حبیق اللہمہ